ہلو دوستو نمشکار میں ڈاکٹر ڈالین کمار سوری آج ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں how to break the habit of smoking smoking کی habit کو ہم کیسے breakout کر سکتے ہیں اس سے کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں چلیے اس پر چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جانے ہیں کچھ باتیں ہیں کہ smoking کو کیوں ہم اٹانا چاہتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے پھر اس کی یہ چرچہ کریں گے کہ اسے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں دیکھئے smoking جو ہے کسی نہ کسی region سے کسی نہ کسی وجہ سے start ہو جاتی ہے اور start ہونے کے بعد جب addiction ہو جاتا ہے تو وہ patient جو ہے جو smoking کرتے ہیں انہیں میں patient ہی مانتا ہوں ایک روگی ہی مانتا ہوں کیونکہ یہ سارے شریر کو نقصان بچاتی ہے تو وہ addict ہونے کی وجہ سے addiction بھی ایک بیماری ہے تو addiction ہونے سے وہ physically, mentally اور emotionally اس کے اوپر depend ہو جاتے ہیں اور دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ دیکھئے ورڈ میں ساڑھے چھے سیکنڈ میں ایک نہ ایک بندے کی موت جو ہے death جو ہے وہ کیول smoking کی وجہ سے ہوتی ہے ہر ساڑھے چھے منٹ میں ایک وقتی smoking کی وجہ سے death پا لیتا ہے پھر ہر سال پانچ ملین لوگ جو ہیں smoking کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں پھر جو بچے بچپن کی teen age میں ہی smoking start کر دیتے ہیں اور young ہوتے ہوتے وہ ہر حالت میں heart کے patient, blood pressure کے مریض بن جاتے ہیں اور half of the public جو ہے جو smoke کرتی ہے وہ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو heart کی problem, heart attack کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں اگر cancer کے مریض ہیں تو اس میں تین patient میں سے ایک patient کو cancer جو ہے وہ smoking سے related ہوتا ہے پھر دیکھئے بہت ساری ہماری health issues ہیں جس پہ یہ smoking اثر کرتی ہے دیکھئے جو آپ کے fingers ہیں, lips ہیں, جو دانت ہیں اس میں staining ہوگی چہرے پہ wrinkles آ جائیں گے, aging process بہت تیج ہو جاتا ہے شریر fatigue رہنے لگ جاتا ہے, اس میں اتنی شکتی نہیں رہتی heart rate بڑھ جاتا ہے, blood pressure بڑھ جاتا ہے سانس کی گتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو macular degeneration ہو جاتا ہے کی آنکھوں کی روشنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے جو peripheral vessels ہیں, اس میں cholesterol جم جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بھی روگ لگ جاتے ہیں دل کے بھی روگ لگ جاتے ہیں اور lung cancer بھی ہو جاتا ہے اور بھی سارے شریر کی system جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں smoking کی وجہ سے کارن جب آپ کا heart صحیح کام نہیں کرے گا آپ کی vessels پوری پونڈ روپ سے کھون کا دورہ ہر انگ کو نہیں بچائے گی تو سارے انگوں کی جو کریاں ہیں وہ بھی پونڈ روپ سے سوسط روپ سے نہیں چلیں گی تو آپ مان سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ smoking سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ دیکھئے یہ smoking جب کرتا ہے بندہ تو اس کے جو smoking میں nicotine ہوتا ہے carbon monoxide ہوتی ہے ammonia ہوتی ہے اور یہ جو سارے پدار تھے اور ایک ٹار ہوتا ہے تو یہ سارے پدار جب آپ کے شریر میں جائیں گے lungs میں جائیں گے وہاں deposits ہوں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا carbon monoxide آپ کے blood میں بھی چلی جاتی ہے nicotine آپ کی body میں چلی جاتی ہے اور یہ ٹار بھی lungs میں جم جاتا ہے تو lungs کی capacity سانس لینے کی شکتی بھی کم ہو جاتی ہے آپ دیکھئے جو ہی آپ نے smoke کرنے کے کچھ ہی seconds میں یہ lungs سے پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر nicotine کی وجہ سے ایک topamine release ہوتا ہے جو آپ کو pleasure دیتا ہے اور اس pleasure کو جو ملتا ہے تو patient جو ہیں جو smokers جو ہیں وہ اس pleasure کو پانے کے لیے بار بار smoking کرتے ہیں اور اس smoking کی وجہ سے وہ پھر دھیرے دھیرے اس پہ chain smoker تک بن جاتے ہیں اور ان کی body جو ہے اس کی demand ہو جاتی ہے اور وہ بینہ smoke کے پھر رہنے ہی باتے ہیں اور جب بھی وہ کھالی ہوں گے جب بھی انہیں کوئی irritation ہوگی جب بھی انہیں کوئی task پورا کر لیں گے یا کسی بھی وجہ سے bathroom جانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد وہ مطلب ان کے habit میں یہ بلکل جڑ جاتا ہے وہ ایک طرح سے smoking کے گلام بن جاتے ہیں کہ بینہ smoking کے وہ رہ ہی نہیں پاتے تو اتنا بڑا مطلب یہ جو addiction ہو جاتا ہے اور اگر وہ smoke نہیں کرتے تو انہیں irritation ہوتی ہے گصہ آتا ہے restlessness ہو جاتی ہے انہیں constipation ہو جاتا ہے یا diarrhea لگ جائے گا اور وہ بہت زیادہ irritated ہو جائیں گے گصہ انہیں بہت آنے لگ جائے گا یا وہ پرشان ہو جائیں گے کہ انہیں ہر حالت میں اگر انہیں کہیں بھی smoke کرنے کا موقع مل جائے اگر ان کا پھر social circle بھی بگڑ جاتا ہے وہ کسی meeting میں نہیں جا پاتے کیونکہ انہیں smoking کی وجہ سے وہ کسی gathering میں کٹھا نہیں ہو پاتے وہ smoking کے وجہ سے انہیں وہ پرشانی ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ پرشانی کا قارن بن جاتا ہے اور وہ smoking چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں پاتے تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ smoking کو چھوڑا کیسے جائے یہ بھی ایک بہت بڑا وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم smoking چھوڑ دیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے کوئی نہ کوئی ان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ smoking سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے میں آپ اس پر شروع کرتا بات کرنا چرچہ کرتا ہوں کہ smoking کیسے چھوڑی جا سکتی ہے دیکھئے سب سے پہلا ایک point ہے کہ آپ کے اندر اچھا شکتی ہونی چاہیے کہ میں smoking نہیں کروں گا آپ ایک target fix کر لیں کہ اس دن کے بعد میں نے بالکل smoking نہیں کرنی اور یہی بات آپ اپنی family میں اپنے friend circle میں اور جہاں بھی آپ کا جتنا آپ کا area ہے جن جہاں جہاں آپ کی سمبند ہیں وہاں سب جگہ یہ بتا دیجئے کہ اس تاریخ سے میں smoke بالکل نہیں کروں گا اور کوئی بھی مجھے اس کے لئے insist نہ کرے اور پھر جتنے بھی آپ کے گھر میں smoking stir stimulation دینے والی چیزیں ہیں وہ سب دور کر دیجئے آپ گھر میں جتنے packets پڑے ہیں ashtray پڑی ہے اور جو بھی آپ کے جو matches ہے تک بھی آپ اس کو بالکل destroy کر دیجئے lighter کو بالکل fake دیجئے یہ سب چیزیں اپنے جتنی جو آپ کے reach area ہے وہاں سے بالکل ہٹا دیجئے اور پھر ان دوستوں سے اپنی دوستی بڑھائیے ان لوگوں سے اپنے سمبند جو smoke نہیں کرتے ہیں اور جس سمیں بھی آپ کو ایسا دیکھیں جب ایک تمہ آپ چھوڑیں گے restless ہوں گے ہی غصہ آئے گا ہی irritation ہوگی ہی ہوگی اور بہت پریشان ہوں گے ہی ہوں گے لیکن اس سمیں آپ اپنے اندر ایک تھوڑا شانت کا بھاو رکھو کہ یہ سوچئے کہ یہ میرے لئے بہت injurious ہے یہ میری lifespan کو کم کر دے گا عمر کم کر دے گا مجھے اپنی family میں رہنا ہے ابھی مجھے بہت جینا ہے اس feeling کو لاتے ہوئے آپ بالکل smoke نہ کریں یہ جرور ہوگا irritation آئے گی لیکن وہ کچھ سمیں آپ اس کو پاس آن کیسے بھی کر لیجئے پانی پی کے کر لیجئے الیچی کھا لیجئے کسی کام میں بیزی ہو جائیے کوئی نہ کوئی بدی سے کریا سے آپ اپنے جو دماغ میں جو لکش ہے کہ مجھے smoke کرنا ہے اس سے اپنے کو ہٹا لیجئے آپ بالکل بھی اکیلے ناب بٹیں ہمیشہ ویست رہیں کوئی نہ کوئی کریا کرتے رہیں اپنے جو pleasure کی چیزیں ہیں جو آپ کی hobbies ہیں کہیں ٹی وی دیکھ لیجئے magazine پڑھ لیجئے picture hall چلے جائیے کہیں نہ کہیں جہاں پر smoking کا بالکل area نہیں ہے وہاں پر آپ اپنے کو وہاں پہ جائیے جس سے کہ آپ کو smoking کی طلب بالکل نہ اٹھے اور ان دوستوں سے سنبند بنائیے جو smoke نہیں کرتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریے اور اپنے پریوار میں بھی اگر آپ کو وہ بھی آپ کو مدد دیں وہ بھی آپ کی مدد کریں کہ آپ کو کسی پرکار کی کو irritation نہ آنے دیں اکیلا نہ ہونے دیں اور ہمیشہ آپ ان کے ساتھ اپنے سنبند بنا کے رکھئے آگے پیچھے گھومیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ دھیان ہٹے گا اور کیول تین چار دن لگتے ہیں اور یہ ایک یکھ لکھ ختم ہوتی ہے کوئی یہ سوچنے لگے کہ آج میں ایک پیکٹ پیتا ہوں میں پھر آدھا پیکٹ کر دوں گا پھر میں ون فورت پیکٹ کر دوں گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سموکنگ کی جو habit ہے وہ ایک دم چھٹکارہ لینا ہوتا ہے اگر آپ نے دھیرے دھیرے کم کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کی لائف سے بلکل نہیں نکلے گی آپ کو کھوکلا کر دے گی آپ کو بیمار کر دے گی آپ کا پیسے سے بھی ٹائم سے بھی اور سواس سے بھی یہ آپ کا بلکل نقصان کر دے گی تو اس لیے اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے اپنا سواس اچھا بنانے کے لیے اور اپنے شریعت سے پیار کرنا شروع کریے جب آپ اپنے شریعت سے پیار کریں گے محبت کریں گے کہ یہ میرے شریعت کے لیے بہت نقصان دائق ہے تو میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں آپ کو ایموشنلی فیزیکلی منٹلی میں آپ کو بہت بڑی بات بتاتا ہوں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سموکنگ سے جدہ ہو جائیں میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹس کو یہ سموکنگ کی حیبیٹ سے دور کیا ہے کہوال ایک چھوٹی سی باتیں بتا کر اور جو ہی وہی باتیں میں آپ کو پاس آن کر رہا ہوں تو آپ اپنی حیبیٹ بہت آسانی سے آٹا سکتے ہیں کہوال اپنے اندر اچھا شکتی پیدا کریے اپنے شریعت سے پیار کریے اور جو جو فیکٹرز اس بیماری سے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ سموکنگ سے مجھے اتنا نقصان ہوگا اور ایسا سب کو سوچتے ہوئے آپ ہنڈر پرسنٹ سموکنگ سے جدہ ہو جائیں گے آپ کے سجھ بلکل یہ ہٹ جائے گی اور آپ جب سموکنگ ہٹ جائے گی آپ ایک جشن منائیے خوشیاں منائیے بیست رہیے سوست رہیے اور خوش رہیے اسی کے ساتھ میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے اوروں کے ساتھ شیئر کیجئے واتس ایپ پہ فیس بک پہ لوگوں کو بتائیے جس سے یہ جو ان کی بیڈ حیبٹ ہے سموکنگ کے وجہ سے وہ دور ہو جائے گی اور وہ بہت اچھی زندگی جی سکیں گے اس کے ساتھ سمشکار بائے بائے